تو اسی ایک ایشو کی وجہ سے ایک صحابی تھے صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ ملتا ہے ان کا نام تھا حاتب بن ابی بلتاہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو یہ بدری اصحاب میں سے تھے لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے انسان تو انسان ہے انسان کے ساتھ لفظ لگا ہوا ہے انسان نفسانی خواہشات کی وجہ سے دنیاوی رشتوں کی وجہ سے مغلوب ہوئی جاتا ہے تو بخاری اور مسلم میں ایک واقعہ آیا ہے جس کے کونٹیکش میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں سپیسیفکلی اسی صحابی سے ریلیٹڈ ہے جنہوں نے بخاری اور مسلم میں ڈیٹیل واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی انہوں نے مخبری کر دی تھی کفار مکہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر یعنی چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں اور انہوں نے ایک خط لکھا جس میں ہی لکھا تھا کہ یہ میں جو تمہیں خبر لی کر رہا ہوں سیکرٹ اس کے بز میں تم سے یہ بینیفٹ چاہتا ہوں کہ میری بیوی بچے اور میری جداد کو وہاں کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے اب ظاہرہ ہے یہ دنیا کے محبت میں مغلوب ہو کہ ہوا سب کچھ ہے اور نبی کے ساتھ غداری کی نبی کے ساتھ غداری تو سیدھا سیدھا کفر ہے لیکن ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس حوالے سے اللہ تعالی نے دیا کھچائی بھی پوری کی اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دیا کہ انہوں نے یہ بد نیتی کے اوپر نہیں کیا دنیا کی محبت سے مغلوب ہو کر کیا تو بخاری اور مسلم میں ڈیٹیل حدیث آتی ہے کہ نبی الاسلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سیدنا زبیر کو بھیجا اللہ تعالی نے وہی کے ذریعے آپ کو بتا دیا کہ اس طرح آپ کے ایک صحابی نے ایک خط لکھ کر ایک عورت کے حوالے کیا ہے اور وہ عورت وہ خط لے کر مکہ کے کافروں کو آپ کی مخبری کرنے جاری ہے تاکہ وہ پہلی جنگ کے لئے تیار ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس طرح ایک عورت ہے اور یہ بھی فرمایا کہ یہ عورت فلاں مقام پر پہنچی بھی ہے وہاں پہ تم اس کو پیچھے سے جا کے پکڑو اور اس سے وہ خط لے آؤ تاکہ وہ خط کفار مکہ تک نہ پہنچیں سیدنا علی اور سیدنا زبیر اور ایک دو اور اصحاب بھی تھے وہ چلے گئے وہاں پہ جا کے اسے پکڑ لیا وہ منکر ہو گئی اس نے کہا جی میرے پاس تو کوئی ایسا خط نہیں ہے سیدنا علی نے فرمایا کہ نہ وہ شخص جھوٹا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نہ وہ ہستی جھوٹی ہے جس نے ہمارے نبی کو خبر دی ہے یعنی اللہ تو خط نکال دے اور اگر تو ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کرے گی ہمیں تیرے کپڑے بھی اتارنے پڑے اس خط کے حصول کے لیے تو ہم لحاظ نہیں کریں گے ظاہر ہے کہ وہ تو مسلمانوں کے قتل کا فتوہ جا رہا تھا تو پھر اس عورت نے دیکھا کہ یہ اب نہیں ٹلیں گے تو اس نے اپنا جھوڑا کھولا تو جھوڑے کے اندر اس نے خط وہ چھپایا ہوا تھا وہ خط سیدنا علی نے لیا اور واپس مدینہ شریف آئے نبی رسلام کی مجلس لگی وی ہے اور لا کے خط رکھا گیا اب خط پتہ لگ گیا جی وہ حاطب بن ابی بلتا نے لکھا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت پھر وہاں پہ باقی اصحاب کی کیا حالت ہوئی ہوگی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے تلوار نکال لی انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کی گردن اتار دی جائے اب یہ سیدنا عمر کا یعنی جو اٹیچوڈ تھا آپ علیہ السلام سے میں عمر بیٹھ جاؤں کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدری اصحاب کی اگلی پشلی گھرتیاں معاف کر دی ہیں تو یہ بدری اصحاب میں سے ہے اسے چھوڑ دو بہت کرٹیکل ایشو ہے اس سے آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں آپ کی موجودگی میں بھی اگر کوئی شخص آپ علیہ السلام کے ساتھ اس طریقے سے یعنی وفاداری والا معاملہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کا لحاظ کوئی نہیں کرتا اور اتنے سخت الفاظ ہیں تو ہم جو لوگ چودہ سو سال بعد آئے ہیں ہم اگر نبی علیہ السلام کے ساتھ وفاداری نہیں کریں گے تو ہماری تو کوئی نسبت بھی نہیں ہے اس طرح کی کہ ہمیں کوئی صحبت ملی ہو یا ہمیں کوئی فضائل و برکات حاصل ہو جو صحابہ اکرام علیہ مردوان کو حاضل تھے یعنی یہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اتنے آلہ درجے کے مسلمان ہونے کے باوجود بات پہ اکڑے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے معبوب کی امت سے ہیں یعنی اسی سے بندہ پتر بڑھنے ہی کوئی نہیں جو کچھ بھی ہے تیرے معبوب کی امت سے ہیں ہم نے تو اپنی اصلاح کوئی نہیں کرنی اسی طریقے سے ہمیں قبول فرما لیں